بسم اللہ الرحمن الرحیم عملی آل بخارے کا صدی و پرانا اصل نسکہ پرانے سے پرانا یرکان جگر کے ورم جگر کی کمزوری خون کی کمی بدن کے ورم مسانے کی گرمی دل کی تیز دھڑکن اور گرمی کی وجہ سے دل دوبنا پیاس کی زیادتی اور مو کی خشکی کے لیے آنکھوں کی جلن دماغ کی خشکی اور بے خوابی کے لیے الغرز گرمی اور خشکی کے جتنے امراض میں ان سب کے لیے یہ نسکہ مستقل استعمال کریں عملی 20 گرام آلو بخارہ خشک 20 گرام رات کو ایک گلاس تیز گرم پانی میں بھی گو دیں صبح چھان کر پی لیں چاہیں تو حسب زائقہ مٹھا بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک دن کی خوراک ہے کینسر کیوں ہوتا ہے آج راز کھل گیا میرا ایک دیربہ ہے کہ کینسر کی بنیاد بس دو چیزیں ہیں ایک جادو دوسرا جنات کینسر کوئی مرض نہیں ہے اگر کینسر کے مریض کا علاج جادو جنات کے دفعہ کے طور پر کیا جائے افتح بسم اور عظام کے عمل سے کینسر ٹھیک ہوا صورت انعام کی آیت نمبر 45 قصف سے پڑھنے سے کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے ایسی استعمال کرنے والے ورزے سے ضرور کریں وگرنہ ایسی کے بہت زیادہ استعمال سے ہمارے جسم کے مسام جو کہ پسینہ خارج کرتے ہیں بند ہو جاتے ہیں ان کے بند ہونے کی وجہ سے جسم کا عضلاتی اور تازگی کا نظام متاثر ہوتا ہے گرمی میں پسینہ خارج اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا کلرتی درجہ حارت قیم رہے مگر ایسی استعمال کرنے سے یہ نظام متاثر ہوتا ہے اور ایسی استعمال کرنے والا شخص گرمی برداشت نہیں کر پاتا اگر صبح و شام وردش نہ کی جائے تو انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے شادی سے پہلے دولھن کی خوراک ناشتے میں ایک سیب پانچ بیدام اور ایک کپ دودھ خون کی صفائی اور وزن میں کمی کے لیے روزانہ شہد کا پانی دوپہر میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کی سلات فریس جوسز اور کم از کم آٹھ سے دس گلاس پانی روزانہ وزن میں کمی اور کنٹرول کرنے کے لیے تازہ پھل کھائیں رات سونے سے پہلے مربع حریڑ کھائیں حریڑ کا مربع رات سوتے وقت تین یا پانچ دانے دھو کر اگر کھا لیے جائیں تو یہ میدہ اور کبس کے لیے انتہائی لا جواب عزمودہ نسکہ ہے انڈا کھائیں خانسی بھگائیں لوگ جن کو گلے میں خارش رہتی ہے ہر وقت خانستے رہتے ہوں اس صبح نہارمو انڈا عبال کر نمک لگا کر کھائیں تین دین مستقل اس نسکے کو استعمال کریں پرانی خانسی کے مریض پندرہ دن تک اس نسکے کو استعمال کریں انشاءاللہ شفا ہو جائے گی باجرہ کی روٹی کھا کر جاؤ جتنا مرضی اور ٹائم لگاؤ تھکاوٹ نہیں ہوگی باجرہ کی روٹی سے انسان کا جسم چلاک و چربان رہتا ہے یہ جسم میں چربی کام کرنے اور اصحاب کو طاقت مہچانے کی خصوصیات رکھتا ہے باجرہ کی روٹی کھانے سے آپ چودہ سے پندرہ گھنٹے بھی مشمینت و مشکت کر کے تھکیں گے نہیں انشاءاللہ لا علاج اور مایوس مریض زیتون اور اس سب گول ایک بار ضرور ازمائیں بلیڈ پریشر خواتین کا پرانا لیکوریا مٹاپا پیٹ کا بڑھنا گیس تبخیر کے لیے بہت لا جواب چیز ہے میدے کا نظام یا ایسے لوگ جن کو شگر نے اتنا ستایا کہ جسم اب کسی قابل نہیں رہا یہ نسکہ شگر کا حیرت انگیز علاج ہے بواسیر کولیسٹول ٹینشن پرانی قبض اور بواسیر میں مبتلا افراد کے لیے یہ ٹوٹکا حیرت انگیز شفا ہے ایک چھوٹی پیالی میں ایک بڑا چمچ زیتون کا تیل دو چمچ اسب گول کا چھلکا اور ایک چھوٹکی کلونجی ڈالیں اچھی طرح مکس کر لیں اور چمچ سے پانی یا دودھ کے ہمرا لیں یہ ایک وقت کی خوراک ہے اسی طرح دن میں تین چار بار یہ ٹوٹکا بنا کر استعمال کریں چند ہی دن میں حیرت انگیز ریزلٹ ملیں گے لیمو سے سردرد کا علاج ایک لیمو لے کر کٹ لیں اور اسے پشانی پر ملیں دیکھتے ہی دیکھتے سر کا درد غائب ہونا شروع ہو جائے گا ہر دس دن بعد یہ عمل کیجئے کبھی بہرہ پن کی شکیت نہیں ہوگی ہر دس دن بعد تین تین گطرے اصلی روغنے بیدام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں چھٹکی بھر لونگ سے میدے کا اتجاج ختم امراض میدہ میں اس وقت بڑی مرض میدے کی گیس تب خیر ہے جب مریض کا کھانا حضم نہ ہو کھٹے ڈکار اوپر کو کھانا چڑھنا متلی بدحضمی کی کیفیت ہو تو لونگ کا پولڈا چھٹکی بھر پانی کے ہمراہت کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے اگر چھٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارکے سونف ایک کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگی کا کام ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سسرائب کا دیجئے جزاک اللہ